دلی پولیس کی سپیشل سیل نے دلی کے آوٹر نورتھ زیلا روہنی کے سیکٹر گیارہ علاقے سے قریب تیس کروڑ قیمت کی ہیروین برامت کی ہے اور تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے پکڑے گئی تینوں آروپی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں جن میں سے ایک بریلی اور دو انشاہ جہاں پور کے رہنے والے ہیں پولیس نے ان کے قبضے سے ایک ورنہ گاڑی بھی زبط کی ہے یہ ورنہ گاڑی بھی جھارکھنڈ سے ہی لائی گئی تھی جس میں بڑے پیمانے پر راجدھانی دلی میں ڈرکس سپلائی کیا جا رہا تھا مکھی سپلائیر کی تلاش ابھی بھی جاری ہے آشنکہ جتائی جاری ہے کہ وہ جھارکھنڈ کے نقسل ایڈیا سے سپلائی کرتا ہے اسے بھی پکڑنے کے پریاس جاری ہیں راجدھانی دلی میں بڑے بڑے ڈسک اور کلبوں میں نشے کا کالا کاروبار بڑی تیزی سے پھل پھول رہا ہے یہی وجہ ہے کہ الگ الگ راجیوں سے لا کر راجدھانی دلی میں ڈرکس کی تسکری کی جاتی ہے اور یہاں کے یواؤں کو ڈرکس جیسے نشے کا لط لگا کر ان کے پورے بھوش کو برباد کر دیا جا رہا ہے اسی کڑی میں دلی پولیس کے سپیشل سیل نے تین لوگوں کے ایک گیروہ کو پکڑ کر پوچھا جو روہنی سیکٹر گیارک کے آس پاس ورنہ گاری میں سوار تھے پولیس نے ان کے پاس سے دس کلو ہیروین برامت کی ہے جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت تیس کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے پولیس لگاتار ان کے پورے گینگ کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے جس سے راجدھانی میں بڑی تیزے سے پھیل رہا نشے کا کالا کاروبار روکا جا سکے بھارت درپن ٹی وی کے لیے عبدیش کمار کی ریپورٹ